خبر شامل کریں گے گجرات سے جہاں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کے تیسرے روز بھی بچوں کی ویکسینیشن کا عمل چاری چار لاکھ بیالیس ہزار سے سائد پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلائے جائیں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ راجہ وقاس علی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر گجرات ڈاکٹر آیاز ناصر چوہان کے امرہ موجود ہیں جی راجہ وقاس پولیو مہم کے حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا جی بلکل گجرات میں بھی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ہم اس وقت موجود ہیں بسیلتھ آفیسر ڈاکٹر آیاز ناصر کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ پولیو کے حوالے سے زلہ گجرات میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں پولیو مہم کا اتنی سا دن ہے جس میں ہم چار لاکھ بیالیس ہزار بچوں کو کترے پلائے ہیں ان میں سے ایک سو انی یو سیز ہیں جن میں کترے پلائے جا رہے ہیں اور کتیس جن میں سے اربن ہیں اور اٹھاسی جو ہیں وہ ہماری دورل ہیں ایک سو اکیس یو سی ہے وہ اپنی خدمات ساری جام دے رہے ہیں جن میں سے دو سو تیس ایریا چارجز ہیں اب ٹیم کی تضار ٹوٹل جو ہے وہ گیارہ سو تر تالیس ہے جن میں سے نو سو ٹھاسی جو ہیں وہ موبائل ٹیم دیں ایک سو بائس جو ہے فکس ہیں تیتیس ٹرانزٹ ٹیم ہے جو کہ مطلب بس ٹاپ پہ ریلویس ٹیشن پہ اس طرح کی جگہوں پہ اپنی خدمات ساری انجام دے رہی ہیں انیس سو ستانوے سے اب تک گجرات پولیو فری ہے اس کے پیچھے ہم نہیں کہتے کہ صرف ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمارے الائیڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا شکریہ جو خاص کر خاص کر پولیو مہم کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے ہیں ان میں سارے ڈپارٹمنٹ انکلوڈنگ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پپولیشن ڈپارٹمنٹ ایگری کلچر ایون کے جن کا ڈریکٹ انڈریکٹ ہمارے ساتھ کنسل نہیں ہے وہ بھی سارے اس میں انوال ہوتے ہیں سو میں ڈی سی سیفنور جفر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات کو سائٹ پر رکھتے ہوئے نیشنل کارس کو انہوں نے پریفر کر کے پورے کا پورا ٹائم صبح سے لے کے رات گیارہ بجے تک آخری میٹنگ جو ہماری ہوتی ہے وہ سار کے ساتھ ساڑھے نو بجے ہوتی ہے سو سار ساڑھے گیارہ تک ہمارے ساتھ انگیج رہتے ہیں یہ اونرشپ ہے اگر اونرشپ ہمارے لیول پہ اگر ہو رہی ہے تو میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیوں کے دو کترے پلائیں پولیوں کے دو کترے آپ کے بچوں کو زندگی بر کی خوشحالی دے سکتے ہیں اور اب آج ہونے سے بچا سکتے ہیں میری گجرات کی عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری پولیوں ٹیم جو آپ کے گروں کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں ان کی آواز سنیں جو آپ کی بلائی کے لیے آپ کے پاس آئیں ان سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیوں کترے پلائیں بہت شکریہ جی بلکل انہوں نے این این نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار لاکھ بٹالیس ہزار سے زیادہ بچوں کو پولیوں کے کترے پلائیں جا رہے ہیں اور والدین سے گزارش ہے کہ وہ پولیوں ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اپنے بچوں کو پولیوں کے کترے پلائیں جائیں جی